مراد آباد کی منڈلی ہے ریالی ہے یہاں ہمارے مسلم بھائی سنکھیا میں زیادہ رہتے ہیں تو اس لئے میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں رسس کے لوگ بی جے پی کے لوگ بجننگ دل کے لوگ ویشوہندو پریشت کے لوگ مسلمانوں کو کہتے تم پاکستانی ہو پاکستان چلے جاؤ ایسا کہتے تھے پاکستانی ہو پاکستان چلے جاؤ یہ وہ بار بار کہتے تھے تم بھی دیشی ہو ہم لوگوں نے بام سیپ نے بھارت مکتی مورچہ نے بوجن کرانتی مورچہ نے گوشت کیا مسلمان مول نیوانسی ہے مسلمان مول نیوانسی ہے سارے دیج بھر میں ہم نے کہا مسلمان مول نیوانسی ہے یہاں کا مول پیدا ہوا ہے مول نیوانسی ہے تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے پوچھا کیسے کہا کہ افغانیستان تک سمراد بردت موریہ کی ہتیا پشش مطر شنگ نے جب کی اس کے پہلے اس کے پہلے اشوکہ کا پنتو سمراد بردت موریہ اور موریہ سامراج کا وستار افغانیستان کی سیماؤں تک تھا بھارت کا نقشہ دیکھ لو موریہ کالی نقشہ آپ کے اتر بدیس میں پڑھایا جا رہا ہے پڑھ لو دیکھ لو وہاں تک رہنے والی بھارت کا نقشہ تھا اور جب برامنوں نے پشش مطر شنگ نام کے برامن نے سمراد بردت موریہ کی ہتیا کی عیسیٰ پروہ ایک سو پچاسی کو جب ہتیا کی ہتیا کرنے کے بعد برامنوں نے اپنا راج بھارت میں استعافیت کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو چھ ہزار جاتی کے ٹکڑوں میں باتا چھ ہزار جاتی کے ٹکڑوں میں ان لوگوں نے باتا اور اس طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو بانٹنے کے بعد آج اس دیش میں ہم لوگوں کو گولام بنا کر رکھا گیا ہے آپ کو گولامی سمجھ میں آئے اس لیے کیول ایک چھوٹا ادھارن دیتا ہوں آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا نام رکھنے کا بھی آپ کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ برامن کے گھر میں جاتے ہو اور پنڈی جی کو پوچھتے ہو پنڈی جی ہمارے گھر میں بٹوا پیدا ہو گیا کیا نام رکھے تو پنڈیت پوچھتا ہے کب پیدا ہوا کہا بدوار کو پیدا ہوا اچھا بدوار کو پیدا ہوا تو اس کا نام بدھو رام رکھ دے کالپنگ نہیں بول رہا ہوں ہمارے لوگوں کے نام ہے بدھو رام اب بدھو رام کا مطلب ہوتا ہے گدھے رام مورک رام بڑبک رام ایسا اس کا حرث ہوتا ہے اور ہمارا آدمی پنڈیت کو کیا کہتا ہے پنڈی جی بدھو رام کہا کیا ہاں بدھو رام سننے کو تو اچھا لگ رہا ہے بدھو رام سننے کو تو اچھا لگ رہا ہے تو پنڈی جی کہتا اگر سننے کو اچھا لگ رہا تو ایک ہزار ایک روپیہ نکال لے وہ ایک ہزار ایک روپیہ نکال کر اس کو دے دیتا ہے اور بدھو رام کا نام لے کر آتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے محنت سے مگر نام نہیں رکھ سکتا ہمارا آدمی آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لئے بتا رہا ہوں ہمارا بچہ ہم کو نام رکھنے کا عدیقار نہیں ہم اپنے محنت سے گھر بناتے ہیں گرہ پرویش کرنے اپنے پنڈی جی کی پوجہ کرنی ہوگی ستے نارائن کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا برامن بغیر ستے نارائن کے سالے اندر گھج جائے گا مگر ہمیں نہیں گھسنے دے گا ہمارا ہی گھر رہے گا ہمیں گھسنے نہیں دے گا تو یہ جو دیش میں ہجاروں سال کی ویوستہ ہے یہ ہجاروں سال کی ویوستہ یہ گہر برابری کی ویوستہ ہم لوگوں کو بدلنی ہیں اور جو موریا کالین بھارت تھا اس سمیں رہنے والی جو سیمہیں تھیں اس سیمہوں کے اندر رہنے والے لوگ ہی بھارت کے اندر ہیں جب بھارت کے اندر ہے تو یہ صد ہوتا ہے یہ سارے کے سارے مول نوازی ہے اور جب ہم نے مسلمانوں کو مول نوازی کہا تو پھر آریسس کے بھاگوت نے بولنا بند کر دیا بی جے پی نے بولنا بند کر دیا آریسس نے بولنا بند کر دیا اور کہا یہ ہندووں کے پرکھے اور مسلمانوں کے پرکھے یہ کہی تھے تو پہلے بولنا چاہیے تھا نا ہمارے بولنے کے پہلے کہ ہندووں کے پرکھے اور مسلمانوں کے پرکھے یہ کہی تھے تو یہ کہی تھے تو کون تھے سبرانٹ بردت موریہ کے پہلے سارے بودشت تھے تو کون تھے پرکھے کون تھے بولو جو اتحاس ہے جو سچائی ہے تو اس دیش میں اس دیش میں یہ سارے مول نوازی لوگ تھے یہ جو مول نوازی لوگ ہیں یہ مول نوازی لوگ ہم لوگوں نے جب مسلمانوں کو کہا تو آریسس کے لوگوں کی بھی بولتی بند ہو گئی اور ان کو بھی یہ کہنا منع کرنا پڑا اور ہندووں کے پرکھے اور مسلمانوں کے پرکھے یہ کہی ہے تو ویدیشی کہہ رہا تھا بھائی تو تو ویدیشی کہہ رہا تھا ابھی یہ ایک کیسے ہو گئے یہ سارا ہم لوگوں کا چمتکار ہے اس دیش میں ہماری بداولت ہماری وجہ سے ان لوگوں کو ایسا کہنا پڑ رہا ہے بدلنا پڑ رہا ہے ہماری مہبر لوگوں کو ایسا کہ جب جب لوگوں کو ایسا کہ 있나